اللہ و صلات و سلام علی رسول اللہ ڈیری فارم کی گائے جب واقعی جتنے بھی جنور ہیں بینس وغیرہ کوئی بھی جن سے دودھ حاصل کر کے فروخت کیا جاتا ہے کیا ایسے جنوروں کی اوپر زکاة ہے یا نہیں جواب یہ ہے کہ ایسے جنوروں کے اوپر زکاة نہیں ہے کیونکہ یہ جنور مال تجارت تو نہیں ہوتے کہ ان کو اس لیے خریدہ گیا تھا کہ ان کو بیچیں گے اور ان سے نفع حاصل کریں گے بلکہ ان کو تو اس لیے خریدہ گیا تھا کہ ان سے دودھ دو کر بیچیں گے کاروبار کریں گے لہٰذا یہ مال تجارت میں تو آئے نہیں کہ ان کے اوپر زکاة ہو باقی اس کے علاوہ دوسری بات ہی ہے کہ زکاة آنے کے لیے ایک شرط یہ ہے جنوروں کے اوپر کہ جنور سائمہ ہوں سائمہ کا مطلب یہ ہے کہ چھے مہینے سے زائد زائد وہ باہر کھلی فضاء میں چرتے ہوں چر کر گزارہ کرتے ہوں مالیوں پر دائیں بائیں خیتوں میں پہاڑوں پر لیکن یہ جو جنور ہوتے ہیں یہ تو باڑے کے اندر باندے ہوتے ہیں اور وہاں باندے باندے ان کو چارہ کھلایا جاتا ہے لہٰذا یہ سائمہ والی شرط بھی ان میں نہیں پائی جا رہی جب نہیں پائی جا رہی تو ان کے اوپر ظاہر بات ہے ان کے حوارے سے زکاة بھی نہیں آئے گی ان کے اوپر زکاة بھی نہیں آئے گی ہاں یہ جو آمدن ان سے حاصل ہو رہی ہے دودھ کے یہ آمدن اگر جو آدمی حاصل کر رہا ہے مالک جس دن اس کا سال پورا ہوگا تو سال پورا ہوتے وقت آخری جو دن ہوگا جس دن سال پورا ہو رہا ہے اس دن اس آمدن میں سے اگر کوئی رقم اس کے پاس ہے تو پھر نقدی کے ساتھ شامل کر کے اس کے اوپر زکاة آ جائے گی اور اگر پہلے سے خرچ ہو گئی سال پورا ہونے سے پہلے ہی تو پھر کسی قسم کی کوئی زکاة اس کو اوپر اس حوالے سے نہیں آئے گی یہ ہے ڈیری فارم کے حوالے سے جو جنور رکھے جاتے ہیں جن سے دودھ حاصل کر کے بیچے جاتا ہے ان جنوروں کے حوالے سے میں نے مسئلے کی وضاحت کر دی ہے